بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگمڈیکٹ ریئیکشن چینل گائز مہتو عشی شوائی حفن تو اگن آج ہم اگن ویڈیو لکھا ہے ڈاکٹر اسروار احمد کا تو اس ویڈیو میں دیکھتے کیا ہے چلی ویڈیو پی طرف چلتے ہیں دیکھئے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے بہتر بھی کچھ ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن حیوان تو ہے جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے ہمیں بھی ضرورت ہے ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے وہ ہمارا بھی ہے ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے کوئی گھونسلہ ہو کوئی کھو ہو کوئی بل ہو کچھ بھی ہو اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے ہیں حیوانات کو بھی آرام چاہیے ہمیں بھی آرام چاہیے یہ حیوانی تقاضے جن کو ہم کہیں گے انیمل انسٹنکس ہمارے وجود کے اندر ہیں یہ اور ان کا تقاضہ ہمارے اندر سے اُبھرتا ہے اسی کو اڈ اور لیمیڈو کہا ہے فرائیڈ نے جدید نفسیات کا بابا آدم جو ہے وہ فرائیڈ ہے اس نے اسے اڈ اور لیمڈ سے تعبیر کیا اس سے اوپر سلف کو لائیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سپر ایگو ہے تو یہ تین درجے اس نے متعین کیے ہیں اور میں اس کی دقت نظر ایکیوٹی آف اوبزرویشن کا بہت قائل ہوں اگر سے نظریات کا جو نتیجہ اس نے نکالا ہے وہ غلط ہے لیکن ایکیوٹی آف اوبزرویشن کا قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے تین لیولز کو آئیڈنٹیفائی کیا یہی تین لیولز ہمارے ہاں ہیں نفس قلب روح یہ تین لیولز ہیں اس نے کہا ایڈ اور لیمیڈو یہ لویسٹ ہے پھر ایگو سلف تین لیول وہ بھی مانتا ہے اگرچہ ان کی تعبیر اس نے غلط کی ہے لیکن جہاں تک ایڈ اور لیمیڈو کی تعبیر ہے وہ صحیح ہے وہ حیوانی تقاضی اچھا ان حیوانی تقاضی کے بارے میں یہ بات بلکل آدھے رہنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے ہیں انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعہ سے ہو حرام ذریعہ سے ہو پیٹ کھانے کو مانتا ہے بھوک کے اندر اب آدمی جو ہے حرام کے اندر بھی بیٹھتا ہے یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا ہو تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے لیکن عام حالات میں نہیں لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹھارہ جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے کسی کو واقعی تن اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا اچھ سکا لگ جائے وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں کھاتا ہے شراب کی عادت ہوگا یہ کیسا ہے یہ نہیں تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا ہے ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے جائز سے یا نا جائز سے اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہے اور چونکہ وہ اندے بہرے ہیں لہذا جو قرآن میں کہا گیا انن نفس الا مارتن بسو یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے چاہے وہ اپنی ضرورات ضروریات سے متعلق ہو چاہے چٹخاروں سے متعلق ہو چاہے جو بھی لذت اسے درکار ہے اسے متعلق ہو چاہے وہ جنسی لذت ہے اور چاہے وہ طعام کی یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ اور فرج کا غلام بڑھ کر رہے جائے اس لیے کہ جو تقادہ بھی آیا ہے اس کو وہ پورا کر رہا ہے یہ جو کیفیت انسان کی ہے اس کے لیے ایک مشق جو ہے وہ روضہ فراہم کرتا ہے روضے کے آپ نے بارہ تیرہ چودہ گھنٹے کا بھی روضہ ہوتا ہے بعض جگہوں پر سولہ سترہ گھنٹے کا روضہ ہوتا ہے اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں اس مو بھوڑے کو مو زور بھوڑے کو جو ہے آپ اس کی لگام قص کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے بھوک لگی ہوئے یا کھانا بہترین موجود ہے نہیں کھا سکتے اللہ کا حکم نہیں اللہ کی اجازت نہیں چدیر پیاس ہے بہترین مشروبات فرج میں رکھی ہوئی ہے نہیں کھا سکتے نہیں پی سکتے جائز نہیں حالانکہ حلال ہیں آرام نہیں ہے بیوی موجود ہے یا جیسے کہ لانڈیوں کا معاملہ ہوتا تھا لانڈی موجود ہے لیکن نہیں آپ اپنی شاہوت جو ہے وہ اسے پوری نہیں کر سکتے یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا یہ ایک مشق یہ ایک ریاضت ہے اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ گیارہ مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے نہ یہاں وہ حلال سے رکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا دن بھر نہیں پی رہا دن بھر نہیں اپنی کوئی شاہوت پوری کر رہا دن بھر حلال ذراع سے بھی تو اس سے اس کے اندر یہ ایک اس کو ہم کہیں گے سلف کنٹرول پیدا ہو جائے اپنے نفس کو قابو میں کر لے یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس کے ذریعے سے انسان میں سلف کنٹرول پیدا ہو رہا ہے ضبط نفس یہاں پہ تھوڑی سی میں وزات کر دوں رہبانیت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سلف انیہیلیشن انگریزی الفاظ جو ہیں وہ زیادہ بعض لوگوں کے لئے واسے ہوں گے نفس کشی نفس کو کچھل دینا ختم کر دینا مار دینا یہ رہبانیت میں ہوتا ہے اسلام میں نہیں اسلام کا نظام بڑا متوازن ہے مضور نے فرمایا دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اسے مناسب حت تک آرام دینا بھی تمہارے ذمہ ہے اسے غذا بہم پہنچانا بھی تمہارے ذمہ ہے فرق صرف کیا ہے حلال سے ہو حرام سے نہ ہو اس کی شہوت کو پورا کرنا بھی تمہارے ذمہ ہے فرق صرف کیا ہے جائز راستے سے ہو حرام سے نہ ہو اس کا نام ضبط نفس ہے سیلف انیہیلیشن نفس کو کچل دینا یہ جو تقصیہیں ہندو سادو کرتے رہے ہیں اور جو سب سے زیادہ معاملہ وہ جو راہب ہوتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں انہوں نے تاریخ کے اندر جو مثالیں دی ہیں اس کا اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس درجے وہ لوگ اپنے نفس کو کچل دیتے ہیں جس کا قرآن مجید میں سورہ حدیث میں ذکر بھی ہے اکثر لوگ کو پابندی نہیں کر سکتے تھے اپنے اوپر پابندیہ لگانے کے بعد غلط راستوں پر بھی چل پڑتے تھے لیکن جو لوگ ان پابندیوں کو نبھاتے تھے وہ کس انتہا تک جاتے تھے کبھی آپ جو ہے ہسٹری آف کرسٹین منیستیسزم پر جو تاریخ کتابیں لکھی گئی ان کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا مولانا معدودی نے تغفیب القرآن میں اس کا کچھ حوالے دیئے ہیں واقعہ یہ کہ رنگتے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان پر کہ یہ اس درجے میں انہوں نے اپنے نفس کو کچھلا دیا ہمارے صوفیہ کے ہاں بھی بعض ایسی روایات صحیح ہیں یا غلطیں بیان کی جاتی ہیں لیکن اسلام کا اصل معاملہ کیا ہے توازن اعتدال تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے انہ لنفس اکالے کا حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے وَإِنَّ لَيْزَوْجِ ایک آلے کا حق ہے اور تمہارا جو بھی کوئی ملاقاتی آئے کوئی دوست ہے اس کا بھی زور ایک آلے کا حق ہو زیارت کرنے کے لیے کوئی ہے اس کا بھی حق ہے ان کی حقوق ادا کرو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ اکرام میں اس اعتبار سے بہت ممیس تھے کہ ان پر عبادت عبادت گزاری کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا ہر روز روزہ رکھتے تھے اور رات پہ پوری رات کھڑے رہتے تھے حضور کو اتنا دی گئی حضور نے طلب کیا فورا آپ نے فرمایا یا عبداللہ علم نخبر کیا ہمیں یہ خبر نہیں دی گئی انک تسوم الدہر و تقوم اللیل کہ تمہیں شہر رات کو کھڑا رہتا ہے نماز میں اور ہر روز روزہ رکھتا ہے اب ضائع بات ہے حضور کے حضور میں جھوٹ کیسے بولتے ہیں ویسے بھی جھوٹ بولنے کا سوال نہیں صاحبہ کے لئے تو عرض کیا بلا یا رسول اللہ ایسی ہے تو صحیح ہے فرمایا لا تفل ارگز ایسا بد کرو فَإِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے نفقہ بھی تم پڑھا روزہ رکھو بھی اور افتار بھی کرو بہترین روزہ جو ہے وہ حضرت دعود علیہ السلام کا تھا ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افتار کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ آپ ہفتے میں دو دن روزے حضور کے ہیں سوموار کو اور جمعیرات کو مہینے میں تین روزے یہ ہیں اس میں گویا کہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنا بلکہ یہاں تک کہا گیا ماہ سامہ من سامت دار جو ہمیشہ روزہ رکھتا اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں کیا مطلب یہ تو اس نے اپنی حیبٹس بدل لی حیبٹس ہو گئی ہیں یہ کہ سہارا دن بر نہیں کھانا صبح کھانا شام کو کھانا بس یہ تو اس نے اپنی حیبٹ بدل لی روزہ حیبٹ بن گیا اس کا ماہ سامہ من سامت دار جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں اس لیے کہ روزہ تو در حقیقت اس شخص پر شاک گذرتا ہے جس کو عادت ہے دن میں کھانا کھانے کی اس کو دن کے اندر تین کھانے کھانے کی عادت ہے تب ہی تو وہ شاک گذرے گا اگر وہ عادت ہی آپ نے بدل لی ہے تو دائر بات ہے کہ پھر روزہ کی جو مرکت ہے وہ تو دائر نہیں ہوئی تو بہرحال اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزہ کا لال لکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اپنے نفس پر کنٹرول پیدا ہو جائے اس کو یوں سمجھئے کہ یہ ایک بڑا موزور گھوڑا ہے ہمارا جو نفس ہے ہمارا جو جسم ہے حیوانی نظام اس پر ہماری خودی یا ہماری انا یا ہماری ایگو یا ہمارا سلف یہ اس پر حکمران ہے اس کا گھوڑے کا سوار ہے اب اگر گھوڑا موزور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا اب وہ گھوڑے کے اختیار میں ہے سوار صاحب کی جان جو ہے وہ جا کر پٹخ دے کہیں کسی کھائی میں گرائے کسی اور جگہ گرائے وہ تو گویا کہ اس کے رحم و کرم پر ہے ہاں اگر سوار تکڑا ہے اور سوار نے جو ہے گھوڑے کو قابو میں کیا ہوا ہے اس کی رانوں میں بھی جان ہے دبایا ہوا گھوڑے کو اپنی رانوں کے درمیان تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا جو ہے بہت بڑی ایسٹ ہے اس کے اب گھوڑا ادھر جائے گا جدر سوار لے جانا چاہے گا سوار اپنے مقصد اپنی منزل تک پہنچے گا گھوڑے کے دریئے سے اور اگر برخص ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں تو وہ سوار جو ہے وہ گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے یہی معاملہ ہے ہماری خودی یا ہماری انا یا ہمارا ایگو یہ در حقیقت یہ راکب ہے اور ہمارا وجود حیوانی یہ مرکب ہے یہ گھوڑا ہے اگر ہم قابو یافتہ ہوں اپنے اس گھوڑے کے اوپر تو یہی جسم ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے ہاتھوں سے نیکی کمائیں گے پاؤں سے نیکی کمائیں گے آنکھوں سے نیکی کمائیں گے کانوں سے نیکی کمائیں گے یہ ساری نیکیاں کمانے کا دریعہ بن جائے گا تلاوت قرآن سن رہے ہیں تو کانوں کی نیکی ہو رہی ہے قرآن دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو آنکھوں کی نیکی ہو رہی ہے یہ سارے ہمارے عصاب ہمارے تمام آزا و جوارے نیکی کا ذریعہ ہیں لیکن اگر کہیں یہ ہمارا نفس امارہ ایڈ اور لیمیڈو ہم پر قابو پا لے تو پھر ہم اس کے رحم و کرم پر ہیں پھر وہ جہاں میں جس کھائی میں چاہے گا گرا دے گا تو اس اعتبار سے روزہ مجرد ابھی روزہ کی بات ہو رہی ہے وہ روزہ خاص طور پر جس کا حکم پہلے دیا گیا ایام معدودات اس کے بارے میں اس کی حکمت مجرد روزہ کی حکمت کیا ہے زبط نفس اسی زبط نفس کا دوسرا نام تقویہ ہے آپ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہیں اور پھر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں یہ ہوئی نہ اصل بات آپ اللہ کے سامنے تو جھک رہے ہیں اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اب کروں گا نفس پر قابو ہے ہی نہیں تو آپ کا یہ کہنا محمل ہو جائے گا نفس کا تقاضی عمرے گا اور آپ اس کے آگے ہاتھ جوٹے کھڑے ہو جائیں گے تو گویا کہ یہ جو آپ نے کہا تھا یاک نعبدو ویاک نسکرین اس کی پیروی کرنا اس کو پورا کرنا اس کا تقاضی بجا لانا آسان کام نہیں جو بھی گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلاتِ لا الارہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کب کب نہیں تاری ہو جائے اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کہنے کا مقصد کیا ہے اور مطلب کیا ہے اس کے تقاضی کیا ہے تو روزہ مجرد روزے کی غرض و غائت تقوی یا ضبط نفس یعنی سلف کنٹرول اور اس سلف کنٹرول کے ساتھ اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دیں کیسا رہا ہے آج کا بیڈیو اب ضرور لائک شیئر اور کمیٹس کر کے بتا دینا میرے تاگلے ویڈیو اب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ